بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا اپنے ہر دلازی شاعر کو کہ جب آخر میں جب سب چلے جاتے ہیں تو آپ کا نمبر آتا ہے لیکن میں گستاخی کرنے جا رہا ہوں اور گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب عمران علیہ بادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے اس مشاعرے میں نئی جان نئی جان نئی آغاز پھر سے کریں نئی جان پھوکے میں گزارش کروں گا جناب عمران علیہ بادی صاحب سے اور سب سے پہلے تو میں اس پرگرام کے تمام ارگنائزر تمام کمیٹی کے ممبران تمام ساتھی جنہوں نے اس مشاعرے کو منقد کیا ہے دامے درمے قدمے سخنے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اگر ایک نام بھی لوں گا تو باقی لوگ خفا ہو جائیں گے کیونکہ بہت لمبی فیرست ہے میں سبھی لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک غزل کا ایک مطلع سے اس سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو میں پڑھوں گا دیکھئے گا آپ لوگ مشاعرہ یہاں سے بنا دیجئے تاکہ جو بات میں جو ہمارے آنے والے لوگ ہیں میں قربانی کے لیے آیا ہوں میری قربانی ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن لیکن آپ جو اس کے بعد میں آنے والے ہمارے شورای حضرات ہیں ان کو بھرپور داد ملنی چاہیے عمران صاحب آپ یہ کہیے کہ میں آیا ہوں یہ ان کے اوپر ہے کہ آپ کو قربان کرتے ہیں کہ آپ کی قربانی کمول نہیں کرتے ہیں یہ ان کے اوپر ہے آپ سے بھی کہیے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں بہرحال بہت ہی باشعور اور دانشمند سامین ہے ہمارے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں پیش کرتا ہوں ملے دکھیجے جھوٹی تصویر دکھانا میرا می یار نہیں می یار نہیں جھوٹی تصویر دکھانا میرا می یار نہیں آئی نہ ہوں آئی نہ ہوں میں تیرے شہر کا اخبار نہیں یہ شہر آپ کو قرب صاحب کی موجودگی میں پڑھنا چاہیے میں یہ شہر دوبارہ امار راشی صاحب کو پیش کر رہا ہوں ملے دکھیجے جھوٹی تصویر دکھانا میرا می یار نہیں جھوٹی تصویر دکھانا میرا می یار نہیں آئی نہ ہوں آئی نہ ہوں میں تیرے شہر کا اخبار نہیں اخبار نہیں اور یہ ایک شر میں پیش کر رہا ہوں بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہ یہاں تک آپ لوگ پہنچیں گے بطور خاص میں جو چاہتا ہوں کلیم داریخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شہیب انساری صاحب بیٹھے ہیں پر ڈھانگی بیٹھے ہوئے ہیں میں سبھی کی توجہ چاہتا ہوں جب بھی دنیا میں چھڑے گی نظریات کی جنگ سیدھانتک جنگ جب بھی دنیا میں چھڑے گی نظریات کی جنگ کام آئے گا کلم آپ کی تلوار نہیں تلوار نہیں مقرر شاہد مجھے آپ لوگوں نے دعاوں سے نوازا جب بھی دنیا میں چھڑے گی نظریات کی جنگ جب بھی دنیا میں چھڑے گی نظریات کی جنگ کام آئے گا کلم آپ کی تلوار نہیں تلوار نہیں اور تمام جو لوگ اردو سے وابستہ ہیں ظاہر سے باتیں ہم سب لوگ اردو والے ہیں لیکن ایک تلق حقیقت ہے میں اس شیئر کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر بات سچی لگے تو دعاوں سے نوازیے گا نسل نو اردو زبان سے ہے اگر نواقف نسل نو اردو زبان سے ہے اگر نواقف نسل نو اردو زبان سے ہے اگر نا واقف ذمہ دار اس کے لیے آپ ہیں سرکار نہیں زندہ بات زندہ بات وہوا وہوا آپ کیا کہنے ہیں بقرر اشار بقرر اشار آپ لوگوں کی خوبصورت سلام نسل نا اردو زبان سے ہے اگر نا واقف یہ ہماری ذمہ داری ہے نسل نا اردو زبان سے ہے اگر نا واقف ذمہ دار اس کے لیے آپ ہیں سرکار نہیں سرکار اور یہ شعر میں بطور خاص میں یہ شعر سلیم صدیقی صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے اردو دنیا کا اردو شعر و عدب کا بہت بڑا نام ہے میں ان کے حوالے سے میں یہ شعر پیش کرتا ہوں ملادہ کیلئے بھائی آپ سب کی آزاد کی طور جو چاہتا ہوں چھٹیاں سب ہی مناتے ہیں ہمارے گھر میں 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 ماں کے حصے میں مگر ایک بھی اتوار نہیں ماں کے حوالے سے آپ سب لوگوں نے بہت سے اشار سنے ہوں گے منورانہ نے تو پورا ایک دیوان مرتب کر دیا ہے لیکن باپ ایک ایسی مظلوب شخصیت ہے کی بہت کم شاعروں نے اس پر خامہ فرسائی کی ہے تو میں نے باپ کے حوالے سے ایک شعر کہا ہے آخری شعر ہے ملدہ کیجئے باپ کی شکل میں ہے ایسا مسیحہ گھر میں باپ کی شکل میں ہے ایسا مسیحہ گھر میں ہو کے بیمار بھی لگتا کبھی بیمار نہیں بیمار نہیں باپ کی شکل میں ہے ایسا مسیحہ گھر میں باپ کی شکل میں ہے ایسا مسیحہ گھر میں لاکھ بیمار ہو لگتا کبھی بیمار نہیں باپ کی شکل میں ہے ایسا مسیحہ گھر میں ہے تین یا چار شہر غزل کے ہیں اس کے در ملدہ کیجئے لاکھ منت کرو ہوتا کبھی تیار نہیں لاکھ منت کرو ہوتا کبھی تیار نہیں جب بھی غصے میں وہ کہہ دیتا ہے ایک بار نہیں ایک بار نہیں باپ کیا کافیہ ہے بھائی بہت 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 شیئر دیکھئے مطلعہ ملازہ کیجئے لاکھ منت کرو ہوتا کبھی تیار نہیں لاکھ منت کرو ہوتا کبھی تیار نہیں جب بھی غصے میں وہ کہہ دیتا ہے ایک بار نہیں اور یہ یہ علاقہ جو ہے یہ گلی ہے اس کے لیے میں بطور خاص یہ شہر بطور خاص ملازہ کیجئے نوجوانوں کے لیے دیکھیں خاموچ رہیے بھائی ان سے ملنے کے لیے اے دل نادا نہ مچل ان سے ملنے کے لیے اے دل نادا نہ مچل آج بھی ان سے ملاقات کے آثار نہیں اور جان من موسم برسات کی اس رمجم میں جان من موسم برسات کی اس رمجم میں تو جو مل جائے تو کچھ بھی مجھے درکار نہیں اور غزل کا آخری شعر آپ سب لوگوں کی محبتوں کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اپنے جگہ پر ان کی آنکھوں کے کٹوروں سے تو پی ہے لیکن ان کی آنکھوں کے کٹوروں سے تو پی ہے لیکن میں قدے میں میں قدے میں کبھی جانے کا گنہگار نہیں گنہگار نہیں بہت خوب بہت خوب زندہ بات زندہ بات ان کی آنکھوں کے کٹوروں سے تو پی ہے لیکن ان کی آنکھوں کے کٹوروں سے تو پی ہے لیکن میں قدے میں کبھی جانے کا گنہگار نہیں گنہگار نہیں زندہ بات زندہ بات بہت بہت شکریہ